اچھا تو دوستو آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی کام کا ہے اور یہ ہر الیکٹریشن کے لیے بھی جو الیکٹریشن کا کام کرتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے اور آپ اس کو اگر دیان سے دیکھیں گے تو تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اگر آپ اس کو بیڈیو کا سکیپ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ میں نے اس میں آپ کو کیا بتایا ہے اور یہ کتنا اپارٹ ایٹ ہے سارے الیکٹریشن کے لیے آپ اسے ترپے کر کے پلیس پوری ویڈیو کو بڑے دیان سے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھو یہ بڑے کام کی چیپ بتانے والا ہوں کیا بتانے والا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک تھرمو سٹیٹ ہے جو گیزر میں لگتا ہے اور یہ میکسیم سارے گیزروں میں لگتا ہی لگتا ہے ہمیں جو گیزر میں لگتا ہی تو شي یہ نہیں بار تو کئی بار شارٹ ہو جاتا گیا تو element شارٹ نہیں ہوتا لیکن یہ تھرمو سٹیٹ بادی سے یہ شارٹ ہو جاتا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم کچھ سیلیکٹیشن Sorry ہم گیزر کا کچھ لیکٹیشن لے گیزر کا element نکال دیتے ہیں کہ شاید وہ شارٹ ہو گا ہم اس کو میں پورا پرپل کیسے چیک ہی جو جاتا ہے جی Namen کی کام کر رہا ہے نہیں کر 안녕하세요 جہاں شارٹ ہے جہاں نہیں ہے جب میں اس کو آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹریپ اگر کے پلیز اس کو آپ دیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو یہ دیکھئے یہ اس کے دو پوائنٹ رہتے ہیں تھرما سٹیٹ کے ایک اس سائیڈ ہے اور ایک اس سائیڈ یہ آپ کو پتا جلے گی کہ یہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں اس میں کانٹینیوٹی ہے کے نہیں یہ دیکھئے یہ اس میں کانٹینیوٹی آگئی یہ اس سے ہمیں یہ پتا جلتا ہے کہ اس میں کانٹینیوٹی دو ہے کرنٹ یہ پاس کر رہا ہے ہماری اور گیجر کو یہ آن کر دے گا لیکن کیم بار کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی باڑی اس کے ساتھ پاور کے ساتھ شارٹ ہوتی ہے تو ہمیں وہ چیک کرنا کہ یہ شارٹ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ شارٹ نہیں ہے اس کا مضوع یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں ابھی ایک پرابلم جو ہے وہ بہت میکسم آتی ہے اور کوئی الیکٹریشن ان کو پتا نہیں چلتا کہیں الیکٹریشن کو یہ پتا نہیں چلتا ہے یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے وہ لگانے کے بعد ہی ان کو پتا جلتا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے میں بتاؤں کہ آپ کو بڑے آسانی سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہو کہ یہ کٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کانٹینیوٹی تو بتا رہا ہے پرینٹ تو یہ پاس کر رہا ہے لیکن یہ جب ہمارا گیجر کا پانی گرم ہو جاتا ہے تو یہ اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا یہ کٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس لئے اگر خراب ہوگا تو ہم مہاں لگا دیں گے کانٹینیوٹی دیکھیں کہ ہاں یہ چل رہا ہے لیکن یہ کٹ نہیں کرے گا تو گیجر کو بہت نکسان بنچائے گا اس لئے ہمیں یہ پہلے بینہ کسی ٹیسٹنگ کے جیسے اس کو ٹیسٹ کرنے کا جیسے بڑا ہی سانتریک ہے کہ یہ کٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے جب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کانٹینیوٹی تو اس کو بلکل صحیح ہے اب ہم اس کو کٹ کیسے کرتے ہیں کٹ یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے میں اس کے لئے آپ کو بتاؤں گا بڑا ہی سانتریک ہے یہ آپ دیکھیں آپ کو کہہ کرنا ہے اس کو سیریس کی تار ایسے کر کے لگا لینا ہے اور ہم اس کو سیریس سے چیک کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کو دونوں سائیڈ تار لگا لی سیریس کی پھر ہم کیا کریں گے اس کو یہ ہماری تار لگ چکی ہے اب ہم اس کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی ذر میں لگانے کے بعد اپنا پانی کے رمونے کے بعد کٹ کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا ٹیمپریچر ابھی فیلال کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ ہے سکسٹی فائی پہ اور ہم اس کو کریں گے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے بند کر دیں گے اچھا تو دوستو ہم نے اس کو کنیکشن کر لیے ہیں میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے گرم ہونے کے بعد اس کو کٹ کرنا چاہیے یہ ہم اس کو ہیٹ جان سے دیں گے کینڈل سے اور ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ دیکھو اب ہم نے اس کو جیسے ہی سنو گیزر آنہ کر دیا ہے یہ ہمارا گیزر آنہ ہو چکا ہے اور لیمپ چل چکا ہے یہ مان لو گیزر ہے یہ مان لو گیزر ہے اور یہ کٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا گیزر ہے اور یہ اس کو ہم نے آن کر دیا ہے اب ہم اس کو کٹ کرانا ہے دیکھتا ہے کہ جیسے ہی پانی گرم ہوگا تو اس کو اپنے آپ کٹ کرنا چاہیے یہ جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر رکھا جیسے ہم لوگ پانی گرم ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ آٹومیٹکلی بند ہونا چاہیے اگر بند ہو گیا تو سنو ٹھیک ہے پھر یہ تھرمو سٹیٹ بلکل ورک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی گرم ہوگا تو ہمارا لیمپ آف ہو گیا اب اس کو تھنڈا ہونے پار یہ دوارہ چلنا چاہیے یہ ہم نے ادھر رکھ دیا ہے اور یہ ہمیں دیکھو تو اپنے آپ چلنا چاہیے اگر اپنے آپ چلتا ہے یہ بلکل اوکی کنڈیشن میں ہمارا تھرمو سٹیٹ اور ہمارا گیزر میں بلکل صحیح بھرک کرے گا اس کے لئے ہمیں ایک منٹ ویٹ کرنا پڑے گا اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ یہ دیکھیں جیسے ہی یہ تھنڈا ہوا یہ آن ہو گیا اور جیسے ہی ہم اس کو دوارہ کرن کریں گے یہ بند ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا جس کا ملک ہمارا تھرمو سٹیٹ بلکل ہو کے ہیں اور جی بلکل یہ ایک آسان اور سب سے سرل طریقہ ہے اس کو تھرمو سٹیٹ کو چیک کرنے کا یہ ہر الیکٹریشن کو آنا چاہیے اس سے جے ہوگا کہ ہمیں خراب تھرمو سٹیٹ لگا کے جیسے پتا نہیں چلتا کہ وہ خراب ہے جہاں ٹھیک ہے کانٹینیوٹی تو بتاتا ہے کانٹینیوٹی یہ بتائے گا کہ ہاں چل رہا ہے لیکن کٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ اس کا چیک کرنے کا ایک سب سے آسان تریقہ اچھا تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر و سسکرائب کرنا میں آپ کو اور بھی بہت ساری نئے نئے ٹرکس لیکٹیکل کے جو بڑے ہی کام کے ہیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا نیکسٹ ویڈیو میری پلیز دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سسکرائب جرور کرنا تھینکیو